نمسکار کہانی کے اپیسوڈ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں مرتضی خان آج ہم کہانی کے اپیسوڈ میں بات کریں گے کولکاتا پولیس کمیشنر راجی کمار ورتی سی بی آئی کے بیچ جو معاملہ ہے اس پر سپرینگ کورٹ نے کیا کہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گے یہ پولیس کمیشنر راجی کمار ورتی سی بی آئی کا معاملہ ہے کیا سی بی آئی کے چالیس افصر تین دن پہلے رات میں راجی کمار کے گھر پوچھتے ہیں اچانک اور شاردہ وٹالہ میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے وہیں چالیس افصر سی بی آئی کے پوچھتے ہیں راجی کمار کے گھر اچانک اور بینہ ورینٹ دیئے راجی کمار کو ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہیں راجی کمار کو جب گرفتار کرنے کے لیے سی بی آئی کے چو چالیس افصریں وہاں پر پوچھتے ہیں وہیں کولکاتا پولیس انہیں راجیب کمار کو گرفتار کرنے سے روکتی ہے وہیں سی بی آئی کے چھ افتروں کو وہاں پر گرفتار کر لیتی ہے گرفتار کرنے کے بعد کولکاتا کی پولیس کچھ دیر بعد سی بی آئی کے چھ افتروں کو جو پکڑے تھے انہوں گرفتار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیتی ہے وہیں راجنیتی اتنا ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے وہیں پچھم بنگال کی جو مکھے منطری ہیں ممتا بنر جی راجیب کمار کے گھر پہنچتی ہیں راجیب کمار سے مٹنگ کرتی ہیں مٹنگ کرنے کے بعد وہ پریس کانفرینس کرتی ہیں پریس کانفرینس کرنے کے بعد وہ بولتی ہیں پریس کانفرینس میں کہ یہ جو سی بی آئی کی ٹیم ہے یہ سی بی آئی موڈی اور شاہ کے اشاروں پر کام کر رہی ہے جب بھی راجیب کمار کو بینا وارنٹ دیے وہ گرفتار کرنے آئی تھی اگر انہیں جانچ کچھ پوچھنا تھا شاردہ گھوٹالہ میں تو وہ پہلے وارنٹ دیتے جب وہ گرفتار یہ پوچھتا کرنے آتے وہیں پریس کانفرینس میں تین دن پہلے پریس کانفرینس میں ممتا بنر جی نے یہ کہا کہ میں اب دھنے پر بیٹھ رہی ہوں سی بی آئی کے خلاف اور یہ موڈی اور شاہ کی جو تانشائی ہے چل رہی ہے دیش میں دیش کو بچانے کے لیے میں دھنے پر بیٹھ رہی ہوں اور میں آپ کو بتا دوں ممتا بنر جی وہیں رات میں کولکاتا میں دھنے پر بیٹھ گئی تھی ابھی تین دن ہوئے وہ دھنے پر ہی بیٹھ دیئے اور ان کے سمرتنگ میں پورا ویپر راہول گاندی تیجش پری آدھا اکھلیش آدھا مائیواتی سارا ویپر ان کے ساتھ میں ہے وہیں تیجش پری آدھا تو ان کے دھنے پر ملنے بھی گئے تھے ممتا بنر جی سے یہی پورا معاملہ تھا کہ راجیب کمار جو پولیس کمیشنر نے کولکاتا کے اور سی بی آئی کے بیج جو معاملہ اٹھائی یہی بینہ ورنٹ کے سی بی آئی کی ٹیم ان کے گھر چھاپا ماننے گئے اور گرفتار کرنے گئے یہی سے معاملہ یہ اسٹارٹ ہوا چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپرنگ کورڈ نے اس معاملے پر کیا کہا ہے سپرنگ کورڈ نے راجیب کمار سے کہا ہے کہ آپ کو سہیوگ دینا ہوگا سی بی آئی کی اور وہاں پر جو بھی جان چلی ہو اس میں سہیوگ دینا ہوگا آپ کو سی بی آئی کے ساتھ وہیں سپرنگ کورڈ نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ آپ سراجیب کمار جو پولیس کمیشنر نے کولکاتا ہے کہ انہیں آپ گرفتار نہیں کر سکتے آپ کو اگر کچھ بھی پوچھنا ہے آپ پہلے انہیں ورنٹ دیئے جب ہی وہ آپ کے پاس پیش ہوں گے آپ کو اگر گرفتار کرنا ہے تو آپ گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ سپرنگ کورڈ نے کہا ہے کہ آسی بی آئی سے کہ آپ کو اگر پوچھتاچ کرنی ہے تو آپ پہلے ورنٹ دیئے جب ہی جو راجیب کمار ہیں پولیس کمیشنر وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ کا سہیوگ کریں گے وہی اس فیصلے پر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری جیتے ہیں وہی ممتہ بانر جی کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری جیتے ہیں اور اس ممتہ بانر جی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گلہ گھوٹنے کا کام کر رہی ہے بی جے پی سرکار یہ جو گرفتار کروانا چاہتی تھی راجیب کمار کو سپری کورٹ نے منہ کر دیا ہے اس لیے یہ ہماری جیتے ہیں چلیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس ماملے کو لے کر نیچے کمنٹ بوکس میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے آپ کو لال بٹن دکھ رہا ہو اسے دبا دی پھر اس کے بعد چھوٹا سا گھنٹی کا نشان آئے گا اسے دبا دیں تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیو لے کر آوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ مجھے انسٹرگرام اور ٹوٹر پہ بھی فولو کر سکنے اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے کہانی کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی نمسکار